موسیقی 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 جی آج جو ہمیں رمضان کی فریزر فرینڈری رسپیز لاروی یعنی کہ وہ رسپیز جن کو آپ فریز کر سکتے ہیں رمضان کے لئے تک کہ آپ کو ایزی ہو جائیں سب سے پہلے جو مائے ڈیش ہے وہ چکن کٹلٹس سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں جی پوٹیٹوز کو بائل ہونے رکھتیا ہے اب تین میں نے چکن کو بائل ہونے کے لیے رکھتیا ہے ساتھ میں نے اس کے اندر پیاس ادھرک لسن ایٹ کر دیا اور ساتھ میں نے اس پہ سالڈڈ کر دیا اب جی آپ نے چکن کو جو ہے اچھے سے بائل کر لینا ہے لیکن جب چکن آپ کا اتنا بائل ہو جائے گا تو آپ نے چکن کو سیپرٹ کر کے اس کو اچھے سے شردد پیسیز میں کر لینا ہے یہ لیکن جب چکن آپ کا اچھے سے شرد ہو جائے گا تو آپ نے یہ تکھیں پوٹیٹوز کو آپ نے چھیل کر اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے اور آپ نے چکن کو شرد کیا تھا اس کو اٹ کر دینا ہے یہ سال چکن اٹ کر دیا ہے اور سپائسی اٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کے اندر 1 تیبل سپون بلک پپر پاوڈر اٹ کیا ہے اور اندن جی میں نے اس کے اندر سالٹ کر دیا ہے اب آپ نے اس کو چھے سے مکس کر لینا یہ دسنٹ رکوائر مچ انگریریٹس لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں بہت اچھے لگتیں یہ دیکھیں ہم اس کی شیپ بنا رہے ہیں اس طرح اس کی شیپ بنا لے نہیں آپ نے اب آپ اس کو فریز کر کے رکھ سکتے تاکہ رمضان میں کوئی سی ہو جائے ناؤں لیسٹ موووووار نیکس ریسیپی شامی کباب سب سے پہلے شامی کباب کے لیے میں اس میں ہاف کسی دال چنہ لے لیے اور اس میں میں نے اٹ کر دیا اور اس میں میں نے اٹ کر دیا اور میں نے اس میں ٹومیٹوز اور گرین جیلیز اٹ کر دیا اٹ کر دیا اٹ کر دیا لڑایں اٹ کر دیا اٹ کر دیا میں نے ات کر دیا اٹ کر دیا اٹ کر دیا ی اٹ کر دیا اکنی ہیں یعنی 3 بڑی ال fonتی ریاضی پورے نمیدل copیل رمزان پورے نمیدل mindster پورے نمیدل دھنیا پھورے اس کے بعد اپنے اس میں 1 ڈیبل سپن گھرہ مسالہ پا وڈرے اٹ کر دیا ہے 1 ڈیبل سپن بلک پپے پا وڈر دیکھیں 1 ڈی سپن کلینڈر سیر سر انی کے سابودھ دھنیا اٹ کر دیا ہے اور اس میں 4 ڈیب اللہ پتاے اٹ کر دیا ہے اب اس میں اپنے اس میں 1کی جڈی چکن اٹھ دیا ہے یہ شامی کباب میں زیادہ چکن اچھا لگتا ہے پھر آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے پھر ایسا مکس کر کے تاکہ سپائسیز اچھے سے ہمارے مکس ہو جائیں سوہ میں اس میں پانچ ریڈ چیلی ایڈ کر دی ہیں سابوت اس کو اچھے سے مکس کرنے اور آپ نے اس کو تقریباً پندہ منٹ تک پریشور کو لگا دینا ہے آفٹر فٹی منٹ سے یہ تھے کہ ہمارے شامی کباب کا مکچر ہو چکا ہے تھا ریڈی تو میں نے جو ہڈیاں والی بوٹیاں تھی اس میں سے چکن کو سیپرٹ کر لیا اب آپ نے اس کو اچھے سے پیس لینا ہے یہ دیکھیں کہ یہ ایسی سے شامی کباب کی ریسپیہ آپ اس کو رمضان میں جس نکال لیں سہری میں اور افتاری میں انجوائے کریں اب اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں بری کٹا ہوا پیاز گرین چیلیز اور ساتھ میں میں نے اس پہ دھنیا اٹ کر دیا اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ان تین چیزوں کی وجہ سے بھی شامی کباب میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب جیسے ہم اس کی شیپ بناتے ہیں آپ شیپ بنائیں اور اس کو آپ فریز کر لیں آپ کا ایزی لی رمضان میں بکوز ٹائم کم ہوتا ہے تو اس طرح کرنے سے آپ کا کافی ٹائم سیو ہو جاتا ہے اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں پیس ایلی افتاری ناو نیکسٹیچو ہے ہمارا سٹیم چکن سٹیم چکن کے لیے سب سے پہلے میں نے چکن کو کٹ لگا کے رکھ لیا ہے دیکھیں آپ نے کٹ لگا کے لیے تاکہ ہم جو بھی سپائسیز اٹ کریں وہ اندر تک چلے لیں جہاں پر میں نے جنجر کو جو ہے اچھے سے میں نے دیکھیں کوٹ لیا تاکہ ہم اس کا پانی نکال سکیں جب آپ نے اس اچھے سے کر لینا ہے آپ نے جنجر کا پانی اس میں اٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب دین میں نے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے اس میں 2 ڈیبسپون فش مسال اٹ کیے فش مسال آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد 1 ڈیبسپون وینیگر اس ٹیم ٹھیکن میں زیادہ چیزیں ریکوائر نہیں ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ بہت ہی لائٹ سا ہوتا ہے آپ کو افتاری میں آپ اس کے افتاری کے بعد فرائی آئیٹم کے بعد دل نہیں کر رہا ہوتا تو دیکھیں آپ اس طرح اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ دیکھیں چکن کے بڑے پیسے لے لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں میں نے سوچے سوچے دیکھیں مسترک سوچے دیکھانے اور ک Secretary میں نے اس کے اندر 2 سوچے دیکھانے پہ آپ نے پہ پہلے سایے یے جیس میں میں نے 2 سوچے دیکھانے پہ Audァ Reid میں نے 2 سوچے دیکھانے ساپنے after that کو یہ افتاری کی ریسپی ہے کیونکہ افتاری میں آپ کا فرائی چیز کھانے کا دل کر رہا تھا اسپیشلی چکن کچھ اس طرح کا اور فرائی یہ بہت مزی کی ریسپی ہے اب میں نے اس میں وان ٹیبل سپو بیچیلی پاودر ایٹ کیا ہے آپ کو بتا ہے رمضان میں افتاری اور سیدی میں تائم اتنا کب ہوتا ہے اگر آپ اس طرح چیزیں بنا کے پہلے ہی پیپیر کر لیتے ہیں تو آپ بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ کی روزی کی حالت میں آپ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ آپ کو زیادہ محلت کریں آپ اسے ان چیزیں بنا کے رکھ سکتے ہیں میں نے اس میں وان ٹیبل سپن گالک پاودر ایٹ کیا ہے میں نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور آپ نے اس کو بھی فریز کر لینا ہے پھر جب آپ اس کو نکالیں گے تو آپ ایزیلی اس کو فرائی کرنا بھی میں بتاؤں گی یہ رمضان میں ساتھ ساتھ میں آپ کو ان چیزوں کا دوبارہ بھی ریویو دیتی رہوں گی اب اس طرح آپ نے اس کو زیپرز میں ڈال کے اچھے سے اس کو رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب نیکس چو ہے ہماری لاسٹ چو ہے وہ چکن نگٹس یہ بچے بھی اور سب بردوں کو بہت پسند ہوتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں حاف کیچے چکن کا کیما لینا ہم نے بالکل کیما نہیں لینا تھوڑا سا موٹا ہونہ ساتھ میں نے دو سوگی بریڈز یعنی کی تھوڑا سا گیلا کر کے آپ نے بریڈز کو تھوڑا سا پیس کے ڈال دینا ہے اور آپ نے اس میں 1 Tbsp. سویا سا سا ساتھ کرنا ہے اور آپ نے اس میں اپنے اس میں صاف ¿کردنا ہے؟ چل کیل کی اپنے اس میں 1 Tbsp. کیلی پاودڑ کرنا ہے اور آپ نے اس میں 1 Tbsp. زیرا پاودڑڑا ہے 1 Tbsp. سویا سوز 1 tablespoon garlic powder اس کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ لاتا ہے جب آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے دیکھیں جی مکس ہوں گیا ہے ماری نگٹ کا مکسٹر اب اس کی شیپس بناتے ہیں اب سے زیادہ یہ دیکھیں جی ہم نے بینے ٹرانسپیرین شیٹ اوپر اور نیچے اس کے اوپر رکھتی تھی اب اس کو اچھے سے آپ نے فلیٹ کر لینا ہے یہ فلیٹ ہو چکے اب آپ نے یہ دیکھیں اس کی سائیڈ کو کٹ کر لینا ہے یہ ہمیں اس کی سکوئر شیپس چاہیے اس کی سب سے بھی سٹریٹ لائنس اب آپ نے اس کی میٹ میں لائنس لگایا ہے یہ بہت ایزی سی ریسپی ہے اور رمضان میں بس آپ نے اس کو بریڈ کمز لگائیں اور ایڈ لگائیں اس کو فائٹ کر لینا سپل سے رمضان کی پریشن ریسپیس میں اور بھی آپ کو اپلوڈ کر دوں گی آپ نے یہ ریسپی ضرورت یار کر جائے گا اور بھائی خیلی لائیں بھائی جیسی